بخل کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نیک کاموں پر لگاتے ہوئے اس کی جان پر بن جاتی ہے یہ لگا نہیں سکتا لگاتے ہوئے اس پر بجلی گر جاتی ہے ایک تو میں نے کہا ہے نا کہ جائز کاموں میں اپنی ہی ذات پر اور اپنے بیوی بچوں پر نہیں لگاتا دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیسے ہونے کے باوجود اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے اس کا اپنا نہیں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم ہی نے انہیں عطا کیا ہے وہ تو اللہ ہی کا مال ہے اللہ ہی کہتا ہے کہ مجھے دے دو تو اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہو ان کے اوپر جان پر بن جاتے ہیں کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا اس زمانے میں ایک صاحب کو میں نے کہا کہ ابھی کشمیر کے اندر اللہ کے دنگ کے غلبے کے لیے کچھ مال لگاؤ براندرز روڑکا امیر آگئی اچھا کھاتا پیتا انسان میری اسے ملاقات ایک صاحب کے دکان کو ہی میں بھی گوشت لینے گیا وہ بھی گوشت لے رہا تھا یہ ران بھی اتار دو یہ ران بھی اتار دو اتنے پائے دے دو اس طرح لے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ بھوکے بچارے جو بیٹے ہوئے ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تو میں نے ان سے عرض کی کہ بھئی اللہ کی راہ میں آپ اس حوالے سے کچھ مال کرتے ہیں اوہ بٹ جی میرے پاس تو اتنی دیر ہو گئی ہے کہ کوئی گاہ کی نہیں دیکھا میں نے دکان میں میں تو خود بھوکا مر گیا میں نے عرض کی اگر بھوکے مرے ہوتے تو میں دیکھتا پھر کس طرح ایک ران یہ اتار دو ایک ران یہ اتار دو اور یہ گوشت کا حصہ دے دو اور چاری شپائے دے دو پھر تم یہ بات کہتے ہیں لیکن جان پہ بن جاتی ہے بخیل لگاتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میری موت ہو گئی ہے یہ انتہائی مضموم حرکت ہے اور یہ ایسا کمی نہ صفت انسان ہو جاتا ہے بخل کرنے پر کہ نہ اپنی ذات کو فائدہ دیتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہونے دیتا ہے مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں ہونے دیتا میں عرض کروں کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے دو دوستوں کی مثال بیان کی کہ دونوں دوست درمیوں کا زمانہ سفر کر رہے تھے تو تھگ کے ایک درخت کے نیچے لیٹ کے گرمی بڑی زیادہ تھی بلکہ حبس ہو گیا حبس کی براہ سے لیٹنا بھی مشکل ہو گیا پنکھا ایک تھا دونوں پاس لیٹے ہو گئے تھے دونوں کی نیت یہ تھی کہ یہ پنکھا چلائے گا تو مجھے ہوا مفت میں آئے گی دوسرے کی بھی یہ نیت ہے یہ پنکھا چلائے گا تو ہوا مجھے مفت میں آئے گی دونوں نے پنکھا نہ چلایا کہ پنکھا میں چلا ہوں پنکھا میں کروں تو دوسرا مفت میں ہوا لے جائے گا اس کے بخل نے اسے اجازت نہ دی وہ خود بھی بغیر ہوا کے بغیر پنکھا کی یہ مرتا رہا لیکن یہ برداشت نے کر سکا کہ میری ہوا ساتھ لٹا وہ بھی انسان لے جائے ہاں ایک بات اور عرض کرو بخیل انسان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ بڑا ہی فضول خرچ ہوتا ہے آپ کہیں گے عجیب بات کیا دی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پیسہ بھی نہیں نکالتا وہ نہیں نکالتا یہ بات سچ ہے لیکن اللہ نے اس فلاسفی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو پیسہ آنا ہے اس کا بھی وقت معین ہے پیسے نے جو جانا ہے اس کا بھی وقت معین ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے پیسے آ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا جتنی دیر آپ کے پاس رہنے ہیں اس سے آدھا لمحہ بھی زیادہ رہ جائیں یہ بھی نہیں مکنی ہاں جو تمہیں اختیار دیا ہے کہ کس طرح کمانے ہیں اور کس طرح دوبارہ لگانے ہیں اتنا اختیار انسان کے پاس ہے لیکن پیسے کا آنا اور پیسے کا جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں وہ آ بھی جائیں گے کیونکہ اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ رکھا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے پیسے آئے اور یہ بھی لکھ رکھا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس سے یہ پیسے چلے جائیں گے کس طرح لینے ہیں یہ اس کے اختیار میں دیا ہے کس طرح لگانے ہیں یہ اس کے اختیار میں دیا ہے اس لینے پر اگر وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق لیا اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق وہ مال لگا دیا ہے تو اس پر عجر دینا ہے اس پر انعام دینا ہے اس پر جنت دینی ہے اور اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہٹ کر کمایا غلط طریقوں سے کمایا ناجائز اور حرام طریقوں سے کمایا ممنوع طریقوں سے کمایا غصب سے کمایا رشوت سے کمایا جھوٹ سے کمایا ملاوٹ سے کمایا دھکھا دے کر کمایا وہ آت ہو جائیں گے اس کے اوپر عذاب بھی لے گا کیسے لگایا اس کے اوپر بھی عذاب ہوگا اگر وہ ٹھیک لگایا تو جنت برا غلط طریقے سے لگایا ہے تو اس کے اوپر بقاعدہ عذاب ہونا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شخص جس نے ٹکا ٹکا کر کے کمائیا ہے پیسہ پیسہ کر کے کٹھا کرتا رہے وہ سام بن کے اس کے اوپر بیٹھا رہا ہے اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بیٹی کو اور اپنے ہی بیوی کو اور اپنے ہی ذات کو اس سے فیدہ اس نے نہیں ہونے دیا وہ اللہ کی ضرورتیں تھی اللہ نے کہا کہ میں یقرض اللہ کردن حسنہ اللہ کو حسن کردی حسنہ کون دیتا ہے اس نے اللہ کو کردی حسنہ دینے سے بھی انکار کر دیا اس نے اللہ کو بھی نہ دیا کسی کو نہ دیا لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو برادری میں اپنی ناک رکھنے کے لیے کس طرح مال لگاتا ہے کبھی گوھر کیا جی بے شماری مال لگا دیتا ہے کہ پتا چلے آج شیخ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے آج چودری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے تو چودری کی شان کے مطابق ہونی چاہیے نا اب وہ بے شمار پیسہ ناک بچانے کے لیے برادری میں ناک انچا کرنے کے لیے وہ پیسہ سر کرتا ہے اور اسی کو تو میں بتا چکا ہوں یہ فضول خرطی ہے اور مومن فضول خرط نہیں ہوتا اور یہ کنجوس فضول خرط بھی ہوتا ہے ہاں اللہ کی رامے لگاتے ہیں اس کے اوپر جان پر بن جاتے ہیں یہ وہاں نہیں لگا سکتا جو اللہ کی رامے مال لگاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے عجر بھی بڑا رکھا ہے انہیں اپنا بندہ قرار دیا ہے وہ میرے بندے ہیں اور اللہ کیا خوبصورت انداز ہے خود کہتے ہیں کہ بندے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ یہ دیا جو ہے وہ تو ہم نے دیا نا اسی میں سے خرط کر اچھا چلو دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر غلبہ ہو گیا ہے کہ تم نے اپنی محنت سے خود کم آیا ہے مان لیا تمہارا ہے چلو مان لیتے ہیں تمہارا ہے تم مجھے کرز دے دو ایک اور انداز دیکھا نا آپ نے چلو مجھے کرز دے دو میں تمہیں اس سے بہتر کر کے لٹاؤں گا یہ یقین آتا ہے یہ جو بخیل ہوتا ہے یہ جو فضل خرچ ہوتا ہے اس کو اللہ کی بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ زیادہ لٹا دے گا یقین ہی نہیں ہوتا وہ کہیں جگہ ڈھونڈتا ہے کہ پیسے بچا بچا کے رکھے ہیں کہیں میں سود میں لگاؤں تاکہ پیسے زیادہ آجے کیونکہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا کہ اتنے پیسے تجھے زیادہ آئیں گے یہ وہاں پہ لگاتا ہے اور پھر وہ جب اس نے جانے ہے تو چلے جاتے ہیں اگر یہ اللہ کی راہ میں لگا دیتا تو بچ جاتا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں لگانے کے اوپر عجب دیکھئے اللہ کہتے ہیں ایک رپیہ لگاؤ گے تو کتنے دوں گا کم از کم دنیا میں دس گنا یقین ہے جو فضول خرچ ہوگا جو بخیل ہوگا اس کو یقین نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات تو محمد رسول اللہ نے بتائی ہے یہ بات تو اللہ کا وعدہ ہے کم از کم کتنا دوں گا دس اور وہ اس دنیا میں ہی دے گو ہمارے ایک بزرگ ہیں پہلے سعودی عرب ہوتے تھے ڈاکٹر ہے آج کے لئے وہ پاکستان میں ہی ہے میں نے یہ اس شخص کو دیکھا اللہ انہیں جزائے خیر دے بزرگ آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں نے اپنی گاڑی لینی ہوتی ہے کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے میں دس پہ تقسیم کرتا ہوں اس کی قیمت کو دس پہ تقسیم کرتا ہوں ایسے ایسے کر کے وہ جو دس پہ تقسیم کرنے پہ جواب آ جائے اتنے پیسے کٹھے کر کے میں وہ اللہ کی راہ میں لگا لیتا ہوں مثلا مجھے سو رفے کی ضرورت ہے تو میں کہیں سے بھی لوں دس رفے کٹھے کر کے وہ دس رفے میں اللہ کی راہ میں لگا دوں اگر میں دس رفے اللہ کی راہ میں لگاؤں تو رسول اللہ کی بات کا یقین ہو تو دس گناہ اس دنیا میں ملے گا تو سو ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو وہ اللہ سے کھاروپاری یوں کرتے ہیں کہ وہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دس فیصد جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ سو فیصد آ جائے گا وہ سو فیصد آ جائے تو ان کو وہ یعنی دس گناہ آ جائے دس گناہ آئے گا دس رفے لگائے گا تو دس گناہ آئے تو سو رفے ہو گیا سو رفے ان کی ضرورت ہے وہ پورا ہو جائے گا اور وہ اپنی چیز کرید لیں کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ دے گا لیکن اللہ میرے تو فرماتے ہیں میں صرف دس گناہ نہیں دیتا تم اپنا اخلاص بڑھا لو تو میں اس کو ستر گناہ کر دیتا ہوں میرے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری راہ میں مال لگاؤ تم ستر گناہ نہیں تم اخلاص کو اور بڑھا لو تو میں اس کو سات سو گناہ کر دوں گا سات سو گناہ وہ اپنی مثال تو قرآن حکیم کی پڑھی ہوگی کہ اللہ کہتے ہوں وہ سنبلات والی مثال جو دی تھی کہ ایک دانہ زمین بویا اور اس سے دس سٹے اگے اور ہر سٹے کے اندر ستر ستر دانے لگ گئے کتنی ہو گئے سات سو گناہ کر دیتا ہے میرے اللہ اسی دنیا میں کر دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تم اپنا اخلاص بڑھا رو میں پھر اتنا دوں گا جتنی میری شان ہے اللہ اگر اپنی اتنی شان کے مطابق دے دے تو کمیاں رہ جائیں گے لیکن یہ بات بخیل کو اور فضول خرچ کو سمجھ نہیں آسکتی وہ خرچ کرتے ہوئے اپنے پہ مانے رکھتا ہے جس نے اللہ کے پہ مانے رکھے وہ کامیاب ٹھہرے گا جس نے محمد رسول اللہ کے پہ مانے رکھے کامیاب تو وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے پہ مانے رکھے غیروں سے لے کر پہ مانے بنائے کہ اس طرح میرا مال بڑھے گا اور اس طرح میرا بچے گا اگر اس نے ایسا کیا تو یقین کی جانئے کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ قوام نہیں ہو سکتا اور آخرت کے اندر بھی وہ قوام نہیں ہوگا جو قائم ہی نہ ہو نہ جو قائم کر سکتا ہو تو جنت میں جانے کا اہل ہو جائے گا وہاں تو اتدال والے جائیں گے امت محمد تو ہے ہی امت موت دل امت وست ہے وہ تو جنت میں تو امت محمد جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم اپنے بارے میں خوب سوچیں اور یہ بھی دماغ سے نکال دیں کہ مال میں نے کم آیا وہ آپ نے دیکھا نہیں بھوری بزار ہو وہ انارکلی اور شادمان ہو رالیں ٹپک رہی ہیں بات کرنے کا سلیکہ نہیں کروڑوں کھربوں میں کھیلتا ذہین فتین ہے دانشور ہے رات کی روٹی کو ترستہ بچے بیمار ہو جائے تو پریشان ہے یہ مال نہ تم کما سکتے ہو نہ تمہاری صلاحیتیں کما سکتی ہیں تمہیں صلاحیتیں کھپانے کا صرف حکم دیا گیا ہے کتنا ملے گا تمہیں یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے وہ کبھی دے کر عزماتا ہے کبھی چھین کر عزماتا ہے یہ اسی کی شان ہے اسی کا دیا ہوا مال ہے وہ بتا دیتا ہے کہ تم پڑ پڑ کر مر جاؤ کمرہ امچہان میں پہنچو گے کامیابی تمہیں کہاں سے ملے گی حادثہ ہو گیا تم کہیں کبر میں نہ پڑے ہو نہیں کامیابی اور کامرانی یہ مال کی فراوانی یہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہوتی جس کو بہت مل گیا ہے وہ اترائے نہ کہ میری بڑی صلاحیتیں ہوں میں نے کما لیا نہیں اور ایرے اوپر اللہ کے بڑے ناماتیں مت سمجھے اور جس کو نہیں ملا وہ مت سمجھے کہ اس کے اندر کی صلاحیتیں نہیں ہیں صلاحیتیں اس کی ہیں لیکن اللہ نے ابھی نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کو زیادہ دے دیا ہے اس کی بھی عزمائش میں ڈال دیا ہے جس کو کم دیا ہے اس کو بھی عزمائش میں ڈالا ہے اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں کامیابی وہ ٹھہرے گا جس کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کے کہنے پر جس طرح محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ان کے مطابق خرچ کر دے اور اس خرچے کو تو اعتدال کہتے ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں رسول اللہ لگاتے ہیں تو اس طرح آپ بھی لگائیں ایک دن صحابہ کے درمیان باتیں ہو رہی تھی اور حتم انتائی آپ جانتے ہیں معروف سخی تھا ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اپنے اببا کی بارے میں باتیں کرنے لگے کہ میرے اببا کے گھر کے سات دروازے تھے اور ایک ہی سائل ساتوں دروازوں پہ آتا تو میرے اببا کے ماتے پہ کبھی شکن نہ آتی اسے ساتوں دروازوں سے دیتا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے خدا کی قسم میرے آقا کا ایک ہی دروازہ ہے اور ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں دوسرے دروازے کی ضرورت نہیں رہتے ہیں یہ ہیں آتائیں اسے آتا کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے میرا تو ہے ہی نہیں اسی کے راہ میں لگانا ہے یہ صرف وہ لگا سکتا ہے جو امتحان میں کامیابی کی طرف اللہ کے فضل سے چل پڑا ہے اور یہ اللہ زبردستی نہیں کرتے کہ تو زیادہ لگا تو کم لگا یہ اس کی آزاد مرضی پر چھوڑا لیکن اس کے مال کے آنے کا وقت اور اس کے مال کے جانے کا وقت بھی مہین اس کے اندر اگر اس نے اس حصول کو جو قرآن